ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں ایک موجزہ ہے اور اللہ رب العزت نے ایسا موجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف یہ موجزہ عطا نہیں ہوا جتنے نبی اللہ نے کائنات میں بھیجے ہر نبی کو میراج ہوا لیکن ہر نبی کے میراج کا تعلق زمین کے ساتھ ہے لیکن ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے میراج کا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ ہے ہر نبی کو میراج ہوا بطور آزمائش کے لیکن ہمارے نبی کو میراج ہوا بطور انعام کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ آنا پڑا چاریس سال زمین پر رونے کے بعد اللہ نے میراج عطا فرمایا عروج عطا فرمایا اور عرفات میں جب حوہ علیہ السلام سے ملاقات کی تو اللہ نے اس وقت بطور آزمائش کے بعد آپ کو میراج عطا فرما کر توبہ کو قبول کیا حضرت نو علیہ السلام نے پتھر کھائے نو سو پچاس سال تبلیغ کی اس کے بعد اللہ نے میراج عطا فرمایا کشتی کو کنارے لگایا اور آزمائش سے نکلنے کے بعد میراج ہوئی حضرت نو پیغمبر کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں جانے کے بعد آگ کو گلے گلزار کر کے میراج عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے حضرت اسماعیل کو چوری کے نیچے لٹا کر زبا ہونے کے لیے تیار کروا کر کس طرح آزمائش سے نکلنے کے بعد عروج عطا فرمایا حضرت عیوب پیغمبر کو کس طرح آزمائش بیماری کی دی اور بیماری کے بعد سات سال گزرنے کے بعد آپ کو میراج عطا فرمایا حضرت یوسف پیغمبر کو اللہ نے کس طرح کوئے کے اندر گر جانے کے بعد جیل میں چلے جانے کے بعد پھر عروج عطا فرمایا حضرت یحیٰ پیغمبر کو گردن کٹوا لینے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد پھر عروج عطا فرمایا حضرت زکریہ پیغمبر کو آرے سے چر جانے کے بعد زندہ شہید ہونے کے بعد میراج عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تور پر بلایا میراج عطا فرمایا حضرت یحیٰ پیغمبر کو چالیس سال اپنے بیٹے سے جدا رکھا اس کے بعد میراج عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح زمین سے اٹھایا پھر میراج عطا فرمایا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں سے نکالا اور اپنے پاس بلایا انعام کے طور پر بلایا اور وہ اللہ نے شان عطا فرمائی کسی نبی کو وہ شان نہیں ملی اللہ نے عرش پہ بلایا فرش سے اٹھایا اپنے ساتھ ہم کلام کرایا اور اپنا دیدار بھی کرایا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہزی پاک ہے وہ ذات یعنی یہ بات نہیں ہے کہ نبی خود چلے گئے حضور نے خود نہیں کہا کہ میں گیا بلکہ مکہ کا مشرق ابو جہل مکہ میں چوک میں کہہ رہا ہے کہ اے کافروں اے مشرقوں اے میرے ہم عقیدہ لوکو محمد عربی ایک عجیب بات کرتے ہیں میں گیا ایک رات میں بیت المقدس بھی دیکھی ساتوں آسمان بھی دیکھے عرش بھی دیکھا یہ تو عجیب بات ہے ایک مہینہ جاتے ہوئے بیت المقدس میں لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے دو مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے کر لیا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ابو جہل نے کہا ابو بکر تمہارے دوست عجیب باتیں کرتے ہیں کیا عجیب بات کی وہ کہتے ہیں مجھے پہلے بتاؤ ابو بکر کوئی آدمی ایک رات میں بیت المقدس سے ہو کے آ سکتا ہے کیا آسمانوں سے ہو کے آ سکتا ہے آپ نے کہا نہیں کہ تمہارے دوست محمد عربی کہتے ہیں میں ایک رات میں گیا سب کچھ دیکھ کر آیا دو مہینوں کا سفر ایک رات میں کیا آسمانوں کا سفر ایک رات میں کیا اور کنڈی ہل رہی تھی وزو کا پانی بے رہا تھا اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ابو بکر نے فرمایا اگر محمد عربی کہتے ہیں تو وہ سچوں کے سچے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ گئے ہیں اور ہو کر آئے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد آپ میری امت کے صدیق ہیں آپ نے آج میری گواہی دی ہے اللہ نے آپ کو امت کا صدیق اکبر بنا دیا ہے تو اس لیے میراج کے بارے میں امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میراج جسمانی نہیں ہو سکتا یہ روحانی ہے جسمانی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جسم کے ساتھ کیسے چلا گیا اور جسم تو تحلیل ہو جاتا ہے جب یہاں سے اوپر جائیں گے تو اس کے بعد ہوا کا کر رہا ہے پھر آگ کا کر رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے انسان کا جسم پگل جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے تو یہ جسم کیسے صحیح سالم آسمانوں میں گیا اور صحیح سالم واپس آ گیا پہلی بات یہ ہے کہ اگر خواب میں میراج ہو تو یہ ہمارے نبی کا موجزہ تو نہ ہوا کوئی بھی خواب میں دیکھ سکتا ہے اس طرح آسمانوں میں جانا جنت میں جانا اور سہریں کرنا وہ تو کوئی بشر بھی دیکھ سکتا ہے یہی تو ہے اصل موجزہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی اسے موجزہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل آجز آ چکی ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس جسم کے ساتھ عرش تک گئے اور یہی اہل سنت والجماعت اور امت کا متفقہ فیصلہ ہے اس حد واقعی میراج کے راوی حضرت مالک ابن سعسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انساری صحابی ہیں جنہوں نے بہت سی حدیثیں روایت نہیں کی ان کو احادیث روایت کرنے کا ذوق نہیں تھا لیکن واقعی میراج بیان کرنے کا انہیں ذوق تھا شوق تھا وہ بارگاہ رسالت میں بارہا حاضر ہوتے تھے اور آپ علیہ السلام سے میراج کی متعلق پوچھتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ میراج کیسے ہوا آپ کہاں کہاں گئے اور آپ سے پورے واقعات لے کر آپ نے محفوظ کیے مسلم شریف کے اندر متفقن علیہ کی حدیث ہے کوئی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کی کتاب نہیں بلکہ پہلے درجے کی حدیث کی کتاب ہے اور امام مسلم یہ واقعہ لاتے ہیں اور مالک ابن سعسہ رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں یہ وہ صحابی ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت اسی کتاب میں واقعہ میراج کی موجود ہے لیکن انس ابن مالک ہوں یا دیگر صحابہ ہوں واقعہ میراج کو سننے کے لیے عظم مالک ابن سعسہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے سنا کرتے تھے مالک ابن انس رضی اللہ عنہ انس плат مالک رضی اللہ عنہ وہ جب بھی واقعہ میراج بیان کرتے ہیں تو نسبت مالک ابن سعسہ رضی اللہ عنہ کی ہے اسی لیے مالک ابن سعسہ رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کر رہے ہیں انس ابن مالک حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ یوں اب عزق قطادہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سنا انس بن مالک اپنی روایت نہیں بتا رہے بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے مالک ابن سعصہ صحابی سے سنا مالک ابن سعصہ صحابی کہتے ہیں میں نے سنا محمد الرسول اللہ سے گویا کہ حدیثیں مرفوع ہو گئی اس کا درجہ قرآن کی آیت کے برابر ہو گیا اس کا منکر مسلمان نہیں رہتا وہ کہتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں حتیم میں تھا پورا واقعہ امام مسلم کی کتاب میں موجود ہے اب جو کہتے ہیں جسم تحلیل ہو جاتا ہے تو آپ قرآن کھولیے آپ کو قرآن حکیم کے اندر حضرت سلیمان پیغمبر کا واقعہ ملے گا حضرت سلیمان پیغمبر نے ملکہ بلقیز کو تبلیغ کی جب اس کی طرف قاسد بھیجا اور جب اسے کہا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور وہ توفے دے کر اپنے بندوں کو بھیجتی ہے آپ توفے واپس لٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں نہیں اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گی بدھ پرستی نہیں چھوڑو گی آتش پرستی نہیں چھوڑو گی سورت پرستی نہیں چھوڑو گی تو میں لشکر لے کر جنوں کا تمہاری طرف آؤں گا تو وہ فوراں تیزی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلی جب تین میل کے فاصلے پر تھی تو آپ کو آپ کے جاسوسوں نے اطلاع دے دی آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیز کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے تین میل کا سفر دس مٹ میں ہوتا ہے کہ تین میل کا سفر وہ تیہ کریں گے تخت یہاں پہلے پہنچے بتاؤ کون لائے گا قَالَ عِفْرِ تُمْ مِنَ الْجِنُ اَنَعَاتِي كَبِهِ اس نے کہا جن نے جن تھا جنات کا بڑا تھا کہنے لگا میں آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا یعنی زہر کی نماز تک چار گھنٹوں میں پیش کر دوں گا آپ نے کہا نہیں نہیں مجھے تو ابھی چاہیے تین میل کا سفر رہ چکا ہے اس سے پہلے تخت آ جائے تو قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ تو آپ کا صحابی ایک وہ جس کو کتاب کا علم ملا تھا اور وہ آصف بن برخیہ تھا اور اس کے پاس تورات کا علم تھا زبور کا علم تھا اور وہ سلیمان بن داوود کا چچا ذات یا خالہ ذات بھائی بھی تھا صحابی بھی تھا اس نے کہا قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِي كَبْهِ قَبْلَ اس نے کہا میں لا سکتا ہوں کہ آپ آنکھ کو بند کریں اور یوں کھولیں تخت آپ کے سامنے ہوگا یہ علم تھا اس کے پاس یہ طاقت تھی اس کے پاس یہ اللہ کی عطا تھی اس کے پاس کہ یوں آنکھ بند کی جب آنکھ کھولی تو وہ تخت سامنے آ گیا جو ملکہ بلقیس نے سات کمروں میں محل کے رکھا ہوا تھا ایک کمرہ تالا دوسرا کمرہ تالا دوسرا کمرہ تالا چوتھا کمرہ تالا سات تالوں میں کمروں میں پہروں میں اور اسی ہاتھ بڑا ساٹھ ہاتھ چوڑا تیس ہاتھ انچا وزنی تخت ملکہ بلقیس کا ایک سیکنڈ میں قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ اس کتاب کے عالم نے اٹھا کر پیش کر دیا آج دنیا اس کو مانتی ہے جانتی ہے انکار نہیں کر سکتی قرآن کی زینت ہے جب وہ تخت اتنا ہیوی اتنا وزنی سلیمان علیہ السلام کا صحابی سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا لا سکتا ہے تو اس عالم کی امام پیغمبر نبی سلیمان علیہ السلام کی طاقت کتنی ہوگی اور سلیمان علیہ السلام میراج کی راج جس نبی کے مقتدی بنے وہ محمد عربی جن کے امام بنے ان سارے نبیوں کے امام محمد تھے تو ان محمد عربی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا تو آپ کا جسم تحلیل نہیں ہوا جب تخت تحلیل نہیں ہوا یہ طاقت ہے سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی تو سلیمان علیہ السلام کے امام کی طاقت کتنی ہوگی آپ کے امام کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ساتوں آسمانوں میں گئے اور واپس آگئے جسم صحیح رہا جاتے ہوئے بھی اللہ کہتا ہے سبحان اللہزی پاک ہے وہ ذات میں لے کے گیا وہ نہیں کہتے کہ میں گیا اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا اسرہ سیر پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کہیں فوتکی ہوتی ہے تو سپیڈ میں جاتا ہے واپس آتا ہے کہیں سیر کرنی ہوتی ہے رکتا رکتا جاتا ہے اللہ نے کہا اسرہ نبی کو سیر کے لیے بلایا تھا بے عبدی ہی میرے بندے تھے جب آئے اللہ کے غلام ہیں حضور کو اللہ کی بندگی پسند تھی لیلہ کس وقت لے کے گئے رات کو رات وہ اللہ ملتا ہے رات کو جو عبادت کرتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے آج رات زائع ہو جاتی ہے ہمارے نوجوان کمپیوٹر پہ موبائل پہ اپنا وقت زائع کرتے ہیں رات کو دو نفل کی توفیق نہیں ملتی اور رات پوری جاگ جاگ کے فجر بھی چھوڑ دی اور اللہ بھی نراز ہو گیا رات کو اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین